ہماری پوری خوشدار پرپنٹیم نے جس میں تصیلے میں شامل ہے بہت اچھے طریقے سے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ سیمینار کو جیسا ہم نے کاما تھا ہر شہر سے امیر کی جیت کہ سیمینار کرو تو بیچ میں ٹوٹنا نہیں چاہی ایک سال کیا دو سال نہیں کیا ایسے نہ ہو ہر سال بچے آ رہے ہیں ہر سال بچوں کی سمسیاں بدل رہی ہے سوال بدل رہی ہے اور اب تو سبجک بھی بدل رہی ہے جو سبجک پہلے ہوا کرتے تھے آج ان میں بہت سارے سبجک نئے چھوڑ گئے ہیں جن کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی اس لیے جب ساری چیزیں بدل رہی ہیں تو ان کے سمادھان کے لیے ہم کو سمجھنے کے لیے ہمارا سیمینار مناسب ہوگی اور میں بیٹھے بیٹھے یاد کر رہا تھا جب ہم نے پہلی شروعات کی تھی اس کی کلپنا کی تھی سیمینار کی کالج جیزی نوشٹی کے سیمینار میں نے دیکھتے تھے مگر وہ سیمینار بلکل الارک ہوتے ہیں جن بچوں نے ایسے سیمینار دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں کیول ایک ڈیر دھنٹے کے لیے سیمینار ہوتا ہے سپیچ کرنے کے لیے ایک تیچر آتا ہے ایک دو تیچر وہ اپنا پہلے سے پوری سپیچ لکھ کے لاتے ہیں آتے گولنا شروع کرتے ہیں اور ان کی اچھا ہے بار دس منٹ میں ختم کر دے ہیں چاریس منٹ میں کوئی بندش نہیں ہوتی اس کے بعد بائیں دس منٹ بچوں کو کہا جاتا ہے جس نے کوششن کرنا کر دے ہیں اور اس میں بھی بندش نہیں کی سب کے سوالوں کے جواب دے ہیں کوئی بندش نہیں کچھ کے جواب وہ دیتے ہیں کچھ کے نہیں دیتے ہیں وہ کچھ کے جلول جواب بھی دے دیتے ہیں بچہ نے پوچھا کچھ جواب کچھ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں چائے بانی شروع ہو جاتا ہے مگر میرے سامنے جو سوال تھا جہاں سے میرا سیمین آ رہا تھا میرے سامنے سوال تھا ایک ایسی قوم کا سکول و اقالد کی سیمین آر کی میں نے بات دی یعنی ابھی جو جس طرح سے میں نے بات دی وہ ایسے لگی آپ کو لگنی چلیے کہ جیسے وہ سیمین آر کچھ نہیں ہوتا مگر وہ جو کچھ نہیں ہوتا جو سیمین آر اس کے لیے بچے انتظار کرتے ہیں بچے پوچھتے ہیں اور وہ سیمین آر ٹیچرز کے لیے بھی ہوتے ہیں ٹیچرز کے لیے بھی ہوتے ہیں سمیہ سمیہ پہ سیمین آر اور ایڈکشنز ہوتے ہیں تاکہ نئی جانتاری تیچر ایک دوسرے سے لے سکیں ان کا انتظار ہوتا ہے مگر مجھے ایک ایسی قوم میں جانا تھا جو سیمین آر کو دور جو سکول جانے ہوتے آتے ہیں مجھے ایک ایسی قوم کے بیچ میں سیمین آر دیکھے ہوتا تھا اور کبھی تحاس لکھا جائے گا آرز کا آرز کے سکشہ سیمین آر کا تو اتحاس کاروں کے لیے یہ سوال ان کو پادل کر دے گا کس سیمین آر تو سکول اور کالیج کے لیے ہوتے ہیں سکول میں پھر نہیں ہوتے جانا کالیجز کے لیے ہوتے ہیں سکول کی ہوتا تو بڑی کلاسوں کے یا تیچروں کے لیے ہوتے ہیں اور رابر نے ایک ایسی قوم کے لیے کلپنا کی جو سکول جانے کو تیار دیکھی اس کے لیے سیمین آر کی کلپنا کی تو میرے پاس سامنے ایک سوال پڑا تھا میرے سامنے سوال تھا کہ میں نے انترسٹ پیدا کرنا ہے سکول جانے کا یہی سے اور ڈر بھی تھا خوف تھا پتہ نہیں فیل ہوں گے کے پاس ہو گے مگر ہمارے ابھی ایک اجھاپک بولتے گئے ہیں میں بھی یہ بار کرتا ہوں ممیشہ کہ جب ہم فیل ہوتے ہیں تو اس کا ایک ارث اور ہوتا ہے کہ ہم ایک سٹپ پار کر گئے ہیں ایک گلتی پار کر گئے ہیں اب وہ گلتی دوبارہ نہیں ہو سکتے ہیں پھر ہونے کا ایک اتریئے بھی ہوتا ہے جس کو ہم کم سمجھتے ہیں وہ گلتی ہم دوبارہ نہیں کرتے اپنے جیسے میں مر وہ ہرکا سا خوف تھا ہم شروع ہوئے اور آج جب میں یہاں آ کے بیٹھا اوپر اور دیکھا ہائی کو ٹیچرز ہمارے کل موسم نہیں تھا یہاں آنے کا لگتا نہیں تھا بھی اوپ آئے گا اور یہاں جب بیٹھا تو میں نے وہ پہلے سیمینار سے آج کے سیمینار تک سارا دماغوں پچھر گھومی اور یہی نہیں آدھس کے جو سینئر کارہ کرتا تھے ان کا بھروڑ بھی ہوا انہوں نے بھروڑ بھی کیا ہماری یوئینا کا وہ کرے تھی یہ کیا شروع کر دیا وہ دو تین طرح کے تھی ایک وہ تھے جت کو جہاں تو سرسنگ ہوتا تھا یوگاہمیت ایک جہاں رویشن ہوتے تھے جہاں دس پندرہ لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا تھا سبجیکٹ آتا کے نہیں آتا تب بھی بولتے تھے سبجیکٹ کچھا بول کچھ اور رہے ہیں ان کو ان کو عجیب سی ایک دیکشن ہوئی ان کے بند میں کہ سیمینا کا مطلب پڑے دکھے لوگوں اب ہم کہاں جائیں گے یہ ایک خوف تھا مگر وہ کچھ ایک لوگ تھے کچھ ایک لوگوں نے یہ سوال پڑا کیا ان کو خوف تھا کہ ہم کہاں جائیں ایک اور تھے جو یوگا مرد میں یہاں بیٹھ کے گیٹ دانے والے تھے ان کو بھی خوف ہوا کہ ہمارے کیٹ بھی بند ہو جائے گی وہ بھی کاروبار ہے تو ہم نے وہ ورود بھی چھیلا اس ورود کا جواب بھی دیا مگر اصلی جواب جب آج میں یہاں بیٹھا تو اصلی جواب مجھے ہال سے مل رہا تھا کہ اصلی جواب تو یہ ہے جو سندے چھوٹی کا جل چھوڑ کے یہاں سکشا کی بات سننے اور بیچ بیچ میں ڈانٹ بھی بڑوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں ہم چھوٹوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں لدہانہ میں میں نے جن بچوں کو ڈانٹا وہ شاید اشونی کے پروار دے تھے تو اشونی کو گصے ہو جانا چاہیے تھا مغرواج داری دے کے پروار سید پر آگے یہ جواب ہے یہ جواب ہے تو یہ بیٹھے بیٹھے دیکھ گیت یاد آنے شروع ہوئی یہ گیت میں نے سنا تھا چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو کیا یہ آنکھ بند کر کے سپنا لینے سے چاند کے پار چاہ سکتے ہیں جو چاند تک پہنچے جو گرہوں تک پہنچے وہ کلپنا چاولہ جو گرہوں تک گئی وہ آنکھ بند کر کے گئے کیا آنکھ پھولتے گئے آنکھ پھولتے گئے تو شکشہ اور سوپن کے بیٹھ میں ایک رشتہ اور جوہ دیتی ایک طرح سے اسے دوسری طرح سے اور سمجھ لیتی ہمارے پیچھے تمہیں بہت خودشورتی سے سمجھایا ایک چیز اور جوہ دیتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کھلے آنکھ سے سپنا لو کوئی ایسا سوپن نہیں ہے جو بینا شکشہ کے آپ پورا کر سکتے ہیں یہ بھی جوڑ کھالی سوپن دیکھنا نہیں ہے کھلی آنکھ سے سوپن دیکھا اس پر یہ شکشہ جلوری ہے تو اس کا گیان دینا جلوری ہے تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں میں نے ایک مہت پہلے تقریبا شہر 45 سال پہلے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے میں نے ایک بدوان کا لکھا ہوا پڑھا شکشہ کے اوپر اس کا لکھا ہوا میں نے پڑھا وہاں لکھا تھا کہ پڑھنا جوان کی شان امیر کی آن تو اس میں الگ لگ لینے چلتے چلتے لاسٹ میں جو آیا وہ یہ آیا کی جو بلکل سب طرف سے کم جو ہے جس کی نہ راجع تک طاقت ہے جس کے پاس نہ پیسے کی طاقت ہے جس کے پاس نہ رتبے کی طاقت ہے پرنہ اس کا سب سے بڑا ساتھی ہے اسے ساری چیزیں دے دیگا پرائی اس کو رتبہ بھی دے دے گی پرائی اس کو نام بھی دے دے گی پرائی اس کو پیسہ بھی دے دے گی اور پرائی اس کو راجع تک تھا سکتے یہ میں نے آس سے پہنٹی سال پہلے پڑا تھا اور پھر ہم نے اس وقت یہ فلیکس نہیں ہوا کرتا تھا تو تیچر جو ہمیں سکھاتے تھے چارٹ ہم نے وہ چارٹ لکھا اور اپنے مندر میں جا کے لگا اس وقت یہ سنسطہ نہیں تھی ہم جلے نہیں تھے کرنی مگر مندر میں جا کے لگا دیا اور آج مجھے وہ جد یاد آرہا تھا کہ میں نے چارٹ لکھ کے مندر میں لگایا آج ملکی مندر میں اور یہاں مجھے آج یاد آرہا تھا کہ آدھس جو کیول سسنگ کیا کرتی تھی یوگ آمد آج وہ چارٹ یہاں سچ میں ایک پریکٹیکل روپ میں ہو رہا ہے وہ ہی چارٹ پریکٹنگری روپ میں آگا وہ کیوں کہ آیا کیونکہ وہ چیز ہمارے سو بھاو میں شامل تھے ہمارے سو بھاو میں چیزوں کو سکشہ کو اپنے سو بھاو میں شامل کرنا ضروری یہ ایک نئی تکنیک دے رہا ہوں شاید پہلے بھی کہیں گے بچوں کو آپ دانتے ہو سارا دے ہم بھی آگے ہی چور میں دانے آئی ہیں پھرو پھرو شکشہ بڑی ضروری ہے ہم یہی کہنے ہیں سارے ہی ملکے مگر کچھ چیزیں بینا کہے بھی ہوتی ہیں بچہ آپ کا کہتا ہے کہ مجھے گھومنے جانا ہے آپ کہتے ہیں اسے آپ نے نہیں کہا ہوتا مگر وہ آکے کہتا ہے چلو بھومنے چلو آپ نے کہا نہیں بچہ آتا ہے آپ کا مطالر مکڑے کے کہتا اس کو چوکلیٹ لے آئیں آپ نے کہا نہیں یہ اس کی آرکتوں میں کہاں سے ہے پڑھائی بھی اس کی آرکتوں میں آ جائے اس کے لئے آپ کو ایک پریاس آپ کو بھی کرنا ماں باپ کو میں آپ لوگوں بھی بات کرتے ہیں کی برامنوں کا پروار ہے بنینوں کا پروار ہے مہاجنوں کے پروار ہے اس میں سکھ شاہ ہے یہاں ایک بچے نے بھولا رہی ان کے پاس ٹاپک ہوتے بات کرنے کو وہ دیش کی اکانومی پہ بات کرتے ہیں ہمارے بچے کے پاس ٹاپک ہی نہیں ہوتا پر کونسی چیز پہ بات کرنی ہیں اس کے پاس کلموں کی باتیں ہوتی ہیں یا جارہ ہی جارہ کرکٹ کی بات ہوتی ہے اور ٹاپک نہیں ہوتے یا مہدے کی گنڈی باتیں ہوتی گنڈی جانتا نہیں کس کے گھر بھی کیا ہو رہا ہے یہ جانتا نہیں ہوتی میں نے اس کا بھی بریقی صدیت کیا کہ یہ کیا ہے ہے تو وہ بھی دو ہاتھ پیر والے ہم بھی دو ہاتھ پیر والے فرق کیا ہے اور ایک سمیں ہم شاشک تھے آج وہ شاشک ہے مگر ہم میں اتنا فرق کیوں آگیا تو میں نے اس پہ ادھر کیا دیکھا کیونکہ یہاں جب وہ صبح کام نکٹا لیتے ہیں یہ نہیں کہ سب کے گھروں میں نوکر رہے ہیں نوکر والے گھاتوں بہت کم ہوتے ہیں برامر بنیئے کے بھی جب وہ صبح کا ناستہ نکٹا لیتے ہیں سب بچے چلے گے سکول آدمی دکان پہ چلا گیا اپنی ڈیوٹی چلا گیا پھر اورتیں باقی دکان بچے چک رہے ہیں برطموز کو ساپ کیا رسوہی صاحب کی وہ دس سارے دس مجھے اپنے سارے کام نکٹا لیتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے نظر مارو آپ کو بھی آ رہے گا کیونکہ گھر کی جو بڑی بوری عورتیں ہوتی ہیں پھر وہو کو آئی دیتی ہیں کہ بیٹے کام نپڑ گے سارے گئی ہائیں نپڑ گے کل پھر آجا میرے پاس رمائن ڈھکی ہے دو پیس پڑھ کے مجھے سکا دیں اب میری آنکھیں تمہیں کمجور ہو گئی ہے تو پڑھ لیں تو جب ان کا بچہ آتا ہے نا گیارہ سارے گیارہ مجھے لارڈ کے چھوٹے بچے درودی آتے سکول سے ماں کو پڑھتے ہوئے پاتا اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ رمائن ہے کہ دیتہ ہے کہ قرآن ہے اس سے مطلب نہیں بچے وہ پڑھتے ہوئے پاتا دیکھ رہا پڑھتے ہوئے اپنی ماں کو دادی کو سنتے ہوئے دیکھ رہا اب اس سے آپ اپنے یہاں کی طولہ کیلئے ہماری ماں کو دادی کو بیٹا بچے کس روح میں دیکھ رہے ہیں یا تو وہ گھر ہی نہیں ہے کام پہ نہیں ہے اگر گھر ہیں تو وہ کس بات میں لگی نہیں ہے گھر ہیں تو ایک دروازے بھی یہاں کھڑی ہے بیچ کے تین دروازے چھوڑ کے چوتھے پروسی سے یہاں سے بات ہو رہی ہے اونچی آواز میں پہلے حال سا تھوڑا سا پھر رپورٹ سارے مہدے کی پھر اپنی ساس کی باتیں اپنے آدمی کی باتیں ساری باتیں ایسے دون دون سے ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر کی موائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا بچہ پہ کیا دارے گا وہی سیکھے گا ہماری جوگامرت میں ایک آدمی آتا رہے جو ایک رائے نکھے پارٹی کا پنجاب کا آجھاکش تھا اور ان کی پارٹی سبتہ میں جس کو اور جو پورے پنجاب کا آجھاکش ہو اس کی پارٹی سبتہ میں ہو سوچو کتلی پاور ہوگی اس کی اس کی پارٹی کی سبتار ہو مگر یوگامرت چل رہا ہے اور ہمارے لوگ جل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ آؤ جی آؤ اوپر چلو آؤ جی کیونکہ سرطار ہے نا ساتھ میں دو تین گاری ہیں آئی پولس کی ہمارے یہاں تو اور بھی جیو حرکت ہوتی ہے کبھی کبھی لیٹل کے ساتھ پوٹو کچھائیں نہیں جنگ نم کے ساتھ بھی چھانے شروع جاتے یہ بھی حرکتہ ہی کرتے ہیں اپنا رتبہ ہی نہیں سمجھیں میرا رتبہ بھی ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی پوٹو کچھائیں تو اس کی جل کرنے لگے ہمارے آؤ جی آؤ بنچ پہ اور وہاں انتر پرموزن چل رہا تھا اس نے چھپ ایسے سب کو ایسے کھا چھپ ہو جاؤ اور نیچے بیٹھ جیسے سب لوگ بیٹھ رہتے ہیں نیچے نیچے بیٹھا جب یوگامرک ختم ہویا تو دوسرے دن جب چلیم آئی گرے پاس میں نے کسی پہ سوال کیا میں نے کہا آپ نے سوچا ہوگی آدمی نیچے کیوں بیٹھا تھا میرے سے اس نے کچھ نہیں دینا تھا وہ نیچے بیٹھنا اس کے سبھاو میں اس کی دادی جب وہ چھوٹا ہوگا اس کو لے جاتی ہوں گی کتھاؤں میں اور دوسرے کہتی ہوگی باہر سے کہ وہاں بولنا نہیں ہے سننا ہے بابا جی جو بولے سننا ہے اس کی دادی نے سکھایا تھا اور ہماری دادی کیا سکھاتی ہے ہماری ماں جب دوپہر وہ کام سے لڑتی ہے کھانا کھنا کھا کے ٹھا تھی جاتی ہے پھر کہا کہ میں آف سونے لگوں جا تم مندر میں کھیلو ہماری ساری بستوں کا مندروں میں پھیلو پہ اٹھے بستے ہیں مندر کھیلنے کے کام سڑار کی جاتی سکھا رہی ہے کہ گردوارے میں جاکے بولنا نہیں چھپ سے گئے سرسلو مانا اتجار یہ فرق ہے سو بھاو کا اب آپ بھی یہ سو بھاو پر دو نہیں جو پڑ سکتے اسی دادی کی طرح کرو جو دادی کہتی کہ میں دکتا نہیں مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ کو کہتی تو پڑ وہ بہانہ ہے اس کا اس کا بہانہ ہے محول پیدا کرنے کا اس کا بہانہ ہے وہ جو بیدوانوں نے کہا ہے کہ کھالی من شیطان کا اثر وہ کہہ رہی بہو کا من خالی رہے جوں اس کا من خالی نہیں رہنے لینا اس کو پٹھاؤ یہ رمائن پڑے گی پڑے گی تو یہی اس کا من رہے گا میرا بھی یہی رہے گا ہم وہ محول نہیں بناتے ہیں میں دھر بیٹھ کے کام کرتا ہوں جاؤں اب لیپ ٹاپ پہ کرتا ہوں جڑا کام تو بچے آتے ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں گھر میں وہ آ کے کہیں کہ آپ کا ہومورٹ ہو گیا اب یہ شہو دوں نے کہاں سے سیکھا میں نے سیکھایا وہ پہلے پوچھا آپ کو ہومورٹ پڑے گی ہومورٹ پڑے گی ہومورٹ پورا نہیں ہوا تو پنش ہو جاؤں گا چھوٹے بیٹھ جاؤں آپ ان کو کہنا نہیں پڑتا کی ہومورٹ کرو جب وہ ہمیں کرتا دیکھیں گے پہلے گھروں میں ہکے ہوتے تھے تو بچے بھو کا پینہ سیکھ جاتے ہیں نگل کرتے تھے وال میں جب دادا ہوتے جاتا تھا اس کا ہکا گھر کراتے تھے بس پڑھنے کا عادت کرو گے پڑھنے کی حرکتیں کچھ کرو گے تو بچے میں بھی آئیں اور آج یہ سیمینار جس کے میں گہرا تھا شروع میں کہ مجھے ایک خوف سا لگ رہا تھا پتہ نہیں اس کی کیسے ہوگا کیسے ہم اس کو کر پائیں گے سب سے بڑی سبسطہ تو دونوں طرف سے تھی یہ ٹیچر کوئی نہیں تھا اس کو مرے پاس یہ ٹیچر ہی نہیں تھے جب شروعات ہوئی تھی یہ لوگ ٹیچر نہیں تھے اور ٹیچر گانا کہاں سے ہے اگر آپ ادھیت کرو گے ان دو چاہ ٹیچروں کو چھوڑ دو والمی کی سماعی کے ٹیچروں کا ادھیت کرو گے تو والمی کی سماعی کے ٹیچر ٹیچر لگتے نہیں ہیں وہ تو امپلائید ہیں بس خالی پر کھا لینے والے ہیں ان کو پوچھو ایک ہی سوال پوچھ لینا کبھی کسی ٹیچر سے کہ جھے آپ نے ان پچھلے ایک دو سالوں میں چاروا نمبانی ایک دو سالوں میں آپ نے کوئی نئی بک کھلی تھی ہمارے کسی ٹیچر نے کی بک نہیں کھلی تھی وہ کہنا بڑی مشکل تھا تو اس کیا پاکہ کب ہوگا تم اور کہہ رہے ہیں بک کھلی دو تو جس نے پڑھتا چھوڑ دیا جس نے یہ مان لیا کہ اب مجھے پڑھائی کی جو تلی میرا گیان سمپورن ہے وہ سمجھو مات چکا ہے وہ ٹیچر ہے ہی نہیں گیان کبھی استماعات نہیں ہوتا گیان بڑھتا رہتا ہے گیان کی نئے نئے آیام پیدا ہوتے ہیں لدیحانہ میں میں نے ایک چھوٹی سی بات چھوڑ دیتی بیچ میں کہ مجھے جب لوگوں نے کہا کہ باوہ سامنگیت کرنے کیوں دلتوں کے لیے کام کیا اور کچھ نہیں کیا وہ تو کہے پڑے بہت پڑے دکھے تھے تو میں نے اس وشے پہ پڑھنا شروع کیا پھر میں کتابیں نکالی ان کی باوہ صاحب کی دھوم دیتی دیکھنا شروع کیا ابھی اور کیا کیا تو مجھے میرا کی ریزرگ بینٹ کی ستھابنا باوہ صاحب کمبیت کر کے قائم آج کے دیکھنا تیوی کھولو نیوز نیوز کھولو آج تاہیے دو محول تھا میسے امینار ہوگا کا نہیں ہوگا ابھی بھی خطرے میں ہیں ہم لوگ نیوز کھولو گے تو ٹیوی میں چورہ بار ہی بار پورے دیش میں کیلوہ سے دیکھے جہاں تک کہ پہاڑی لاکھوں میں بھی بار ہے اور باوہ صاحب مبیت کر نے اس کے لیے کہاں تھا ایک ہی فارمولا دیا تھا کہ دیش کی ساری لدیوں کو آپس میں جوڑ دو بار آئے گی نہیں نہیں جوڑی کس نے نہیں جوڑی سوار تھی بیڑروں نے جوڑے راجستان میں کیا وہ بھاٹی رہی ہیں جو راجستان میں رہتا ہے تو یہاں سے اگر راجستان پانی چلا جائے کوئی پاپ ہوگا وہ پانی ناری میں پہ جائے بار میں پہ جائے وہ تو منجور ہے ہمیں مگر راجستان اور ہریانہ کے لوگوں کو مل جائے یہ منجور نہیں ہوتا مگر یہ بڑا دل کس کا تھا یہ باوہ صاحب مجل کرتا تھا اور مجھے کیسے بنا لگا جب ایک بچے نے کورشن جا دیا میرے پاس جواب نہیں تھا پھر مجھے جواب کیلئے کتابوں کے پاس جانا پڑا میری ناریل بڑی کے کھڑی بڑی ایسے ہی ہوتا ہے آپ نہیں سیکھ رہے آتے ہیں ہم بھی سیکھتے ہیں آپ سے سیمین آر کا لاؤ آپ کو ہی نہیں ہے ہمیں بھی بولا ہے اور میں نے بیچ میں بات جو کہی میلو والی میلے یاد رکھتے ہیں آنپڑ لوگ اپسے پر پڑھنے کے تھوڑے بہت آنپڑ ہمارے جو بزرگ ہوتا تھے میلے کی دیتے یاد ہوتی تھی کم میلہ لگنا کونسا کئی میلے تو چلو بڑے بڑے ہیں کئی تو جو ایسے مجاروں کے میلے ہیں وہ کونسی ہار میں لگنا ہے کونسے جیج میں لگنا ہے ان کو پکا ہی یاد ہوتا تھا بچوں کے اگزام یاد نہیں ہوتے کم ہونے ہیں اور جن دنوں بچوں کے اگزام ہوتے ہیں ان دنوں شادی گے رکھ لیتے ہیں فروری میں شادیہ رکھتے ہیں فروری میں شادیہ رکھیں گے کہنے یہ مطلب سبزی میں اچھا لگتا ہے کوٹ پہن لیتے ہیں بھر بار میں تو تم نے کونے کی گھڑی بھی کھڑے ہونا کوٹ پہن جو بچی پہنے تیرے کوٹ کی کیا ویلو ویلو یہ ہے کہ وہ فروری مہینہ بچاؤ کچھ بچوں کے پیپر ہوتے ہیں فروری میں کچھ کی تیاری ہو جاتی ہیں ان کے مارچ میں ہونے ہوتے ہیں اور مہدے پہ ایک شادی ہوتی ہے ڈیزے لگا کے باقی لوگوں کے گھروں کی موں کی طرف کر دیتی کہہ کہ ہمارے تو پڑے نہیں کیوں پڑے دیتی ہیں یہ بدلنے کی ضرورت ہے سیمینار آپ کو وہاں تک لے جائے تھا تو میلہ اس کو بھی ایک میلے کی طرح یاد رکھنا شروع کرو یہ لوگ بھول دائیں پروندر تو آپ یاد کرویں اسے کن کو روکے کن سو رسلے میں کی اگلا زیمینار تک لیں اس سے نہیں ہوں گے ان کو تاکت پھلے گی کہ اچھا اتنا چاہو گا ان کو تاکت ملے گا اور یہ میلہ بدل دے گا آپ کا جیون یہ میلہ آپ کا جیون بدل دے گا ان میلوں نے نہیں بدل دا ان میلوں سے تو پڑی کٹ کے دادا پردادا ہمارے نکل گئے ان میلوں سے کچھ نہیں بدل دا یہ میلہ بدل دیتا میرے پاس یہی ایک رستہ تھا ایک رستہ تھا کہ ہم ریلیاں لے کے گاؤں گاؤں جائیں لوگوں سے بات کریں وہ بھی ہم نے کی اڈمیشنوں کے سمیں میں ہم نے رہ دیئے بھی کی سائیلیں لے کے گئے سکوٹر لے کے گئے لوگوں سے کہا بچوں سے بات کرو جائے کھو پہ کیا کور ہے یہ یہ دو آگے بھی ہیں وہ دو پیچھے بھی یہ لرکییں بھی ہیں اڈمیشنوں کے سمیں لوگوں کہا اڈمیشن کراؤ سمیں بھی اس کے پرنام آئے وہ اڈمیشنیں ہوئی ہیں اگر تو آج یہاں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں اگر وہ اڈمیشنیں ہوئی ہیں اور وہ بچے یہاں آکے بڑھ لیں اور جب بولتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیزیں نہیں پتا رکھتی جیسے ایک بیٹی ہماری یہاں آئی موبائل والی بات کہ ایک بات جو ہونے نہیں کریں موبائل والی بات سے باقی ہمارے ٹیچر بول چکے بہت روئی ہوں بیٹی اور جینورن تھی اس کی سمسیہ سچ میں تھی مگر ایک بات سمجھ لو لڑکی ہوں یا لڑکی ہوں جب پورے محلے میں پورے گاؤں میں کوئی ایک بچہ گلتی کرتا ہے تو اس کی سجا سارے بچوں کو ملتی ہے ایک درکی گلت گلت خدم جب ادھاتی ہے تو باقی ماں بھی سوچے لگتے ہیں کہ اپنی درکیوں کو بھی سکول سے رکھاؤ بچانی کرتا ہے کوئی نا سب کو سجد تو موبائل میں بھی یہی ہو رہا ہے کچھ لوگ چلاہوں پہ کھڑے گلی کے بور پہ کھڑے موبائل ہے تو ساتھ وہی کھڑے ہیں وہ پر کھڑی رہے ہیں ان کے پاس موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ایک اور ہے وہ اپنے آپ کو قومی جاتے ہیں قومی وہ موبائل لے کے موبائل بھی قوم کی رئی لڑے جا رہی ہیں موبائل بھی لڑیں گے مگر اور آپ کہہ دوں گے ہمیں ابھی بیس لیک کو جانا ہے مورنڈم دینے اور ساری گھنٹا کا چونک کٹھے ہوئے لہا وہ نہیں آئیں گے باقی آئیں گے جو موبائل ہوئے وہ ہی سے کہیں گے ہم یہاں سلائی کریں گے آپ پوٹو ڈب قائر ہیں ایک نمبر کے قائر ایک نمبر کے آرسی سب سے بڑا دریدر اپساہین ان میں کوئی اپساہ نہیں وہ کھیول موبائل پر کھیل سکتے جن کے میران میں جاتے رہنا بہت بڑی بات بڑے مشکر ہے میں تو کبھی کبھی ایسی سٹڈی بھی کرتا ہوں فوجیوں پہ کہانی پڑھتا ہوں کبھی کبھی وہ کبھی بڑے چاہوں سے بھرتی گوا تھا بڑی دلیری سے مگر سوچا یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں گن ہوگی اور میں گولی مالکہ سامنے دشمن ہوگا یہ تھوڑی پتا تھا کہ گولی مجھے بھی آگے لگیں جب گولی لگی تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے سینگو کی کہانی ابھی آپ نے پڑھی ہوں گی جب ان کو گولی لگی تو وہ رونا شروع کر دیتے رونا اس لیے نہیں کہ گولی دل کر رہی ہے ان کو ماں یاد آتی ہے ان کو بہن یاد آتی ان کو بچے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ گولی پرنے لاکھ میں لگی ہوتی ہے ان کو لگتا ہوسے بھاری جاؤں گا یعنی اسی رائی بڑی مشکل ہوتی فیس بوک والے بلکل ہی زیر ہے ایک تو بلک پروف علا ہوتا ہے تو بلک پروف پہ بھی جانا پروف ہے بھی گبرے میں بیٹھ کے بھوکنا بھوکتے رہو وہی سے رائی کرواتے ہی جائیں گے مال بکی تیر کی جب رائی ساو نہیں کی تو ایک لرکی بہت بہت اوگر لکھا کرتی چھڑا آپ نے بھی دیکھتی کو بہت اوگر لکھتی تھی اور جب اس سے پوچھنا کہ بیٹے وہ کہاں سے تو کچھ نہیں بتاتی تو بھوکر اتریا لکھتی تھی تو لوگ بھی شرم ہو وہاں نہیں جا رہے تھی تو میں نے ایک دن چھوٹا سوال پھوچھ لیا کہ تم دنیا میں اکیلی ہی آئی ہو تو وہ ہو سکتا بھائی بہن نہ ہونا اکی بات اکیلہ بچہ بھی ہوتا ہے مگر ماں باپ پہ بینہ تمہیں آئی ہوگی ہمارے ساتھ اپنے باپ تمہیں دیکھتے اترازو کر ایک لائن اس کے لئے لکھ کہ میں اپنے باپ کوئی بھیج رہی ہو اس دن کے باپ اس کی آئی ڈی ہو دی وہی سے ہوئے تھے ایسے گرکے بھی تھے تو کچھ لوگ جب مشروض کرتے ہیں تو اس کی سجا بہت سارے باقی لوگوں کو ملتی ہے میں نے ایک بات دیارہ میں دوسری طرح سے کری تھی اسی لائن کو دوبراہ رہا ہوں کہ پدوں نے خطا کی صدیوں نے سجا پا کی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے ہمارا ایک آن بچہ گلتی کرتا ہے باقی سب تو اوپر وہ لاغو ہو جاتی ہیں تو میں مگر یہ کہتا ہوں بہت سو میں پہلے میں نے لدہانہ کے سیمینار میں بھی کہا تھا اور جمعہ باری کے ساتھ کہا تھا میری ساری بیٹنگیں ہیں اور بہت زیادہ میری جیسے کہتے باپ میں جان نٹانا ایسی بیٹنگیں ہیں مگر جو ایک جس نے میرے گھر میں جنم لیا وہ اکیلی بیٹنگ ہے کوئی لڑکا نہیں ہے میں نے یہ شغل بول کے کہا تھا کہ ایک لڑکی کا باپ ہونے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لڑکی جب پالج جائے گی جب جنرسٹی جائے گی وہ کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی ہو کے بات کرے گی ترے گی اور آپ نے اسے برداشت کر دا ہے وہ نہیں کرے گی تو اسے کبھی اچھے بری کی پہچان ہی نہیں ہوگی نہیں ہو پائے گی اس کو یہ چھوٹ دے نہیں کرے گی میں نے دہانہ کے سیمینار میں کہی تھی چھوٹ پانسا سال پہل پہلے گئی تھی مگر آگے اترین ہی ضروری ہے اترین ہی ضروری ہے ہو سکتا ہے یونیورسٹی سے وہ کسی کی بائیٹ پہ بیٹھ کے باہر تک بھی آ جائے کسی بارٹینڈ تک بھی آ جائے آپ کو تب بھی اس پہ یقین کرنا پڑی میں ایک یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کو نے پوچھا جیسے وہ لوگ رشتے رکھتے کرتے ہیں سوال اس کو تھا کہ یہ وہ رشتہ ہو رہا بتاناں کیسے لگ کر رکھی میں نے کہا جیسے کو میری سنپل سی بات پہلے گا کتنے بھی خراب ہو بچے مگر میرا اپنا نبھا ہے آپ نے بھی یہ دکھا ہوگا میرا نبھا ہے سو میں سے ایک میں نہیں شہر کھر ہزار میں سے کوئی ایک لوگ جو بات میں نا صدرے باقی لگ بھک صدر جا میرا نبھا ہے اس لیے یہ جانتا لیے نا کٹی کیا دو کیونکہ جانتا لیے دینے والا کون ہے جانتا لیے دینے والا پہلے برودی حضر بن جائے وہ تو اچھے بھلے بچے کا کریکٹر خواہ کر کے لیے دے گا ہوں اور کریکٹر جو ہوتا ہے وہ کسی سے بات کرنے کسی کے ساتھ ہسنے کسی کا ہاتھ پکڑنے سے ہی ہوتا ہے کریکٹر ہوتا ہے جو دکھ کے سمیں اپنے پروار کے ساتھ خرا ہو جائے وہ کریکٹر ہوتا ہے ہمیں کریکٹر کے معنیہ بدلی ہم بہت تکیاں نسی ہیں اس لیے یہ پڑھائی میں کمجوری ہماری یہ کیے بھی ہیں اور میں نے اس لیے پہ کیوں جوڑ دیا جوڑ اس لیے دیا کہ آج جو ہمارے پاس عدیشوں ہے پڑھائی تھی سکول میں لڑکا اور لڑکی برابر ہیں جن تھی مگر کالیج میں جب آ رہی ہیں تو لڑکی یہ پینسٹ پرسنٹ ہے شاید سکتوں بھی ہو سکتی کہتے ہیں لڑکے تیس سے پینٹی پرسنٹ ہے جو کالیج آنے بارے ہیں اگر آپ کا من بھرا نہیں ہوا تو پینسٹ پرسنٹ سے جو ازرٹ آنا ہے وہ نہیں آنا ہمیں وہاں فیر نہیں ہوا ہوت بہت جارہا بھی لگے آپ کو کبھی تو میرے سے بات کرو میں خود بچے سے بات کروں گا مجھے پتا ہے کہ بچے اتنے زیادہ غلط دنگ ہوتے ہیں ہم نے کیوں بچپن ہو جا رہا ہے کچھ گلپی ہیں نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں پر بینا بیعہ بھی ہو جاتی ہیں جو گالی ہم نہیں دینا چاہتے ہیں کبھی کبھی مو سے وہ گالی نکل جاتے ہیں یہ ہی کہ ہم ڈالی دے رہا ہی چاہتے ہیں مریشہ تو کبھی اگر ایسا لگے کہ آپ کی بات بچہ نہیں سمجھ رہا تو ان ٹیچرز کی مدد لو ہماری مدد مدد بچے پہ یقین بناتی رکھنا ہے جب بیر ڈالی د круг